شان مسود کی زندگی کی نئی اننگز شروع کرکٹر نے دوست کو لائف پارٹنر بنا دیا پہلی ملاقات کہاں ہوئی؟ پاکستان کرکٹ ٹیم کے بلے باز شان مسود پشاور میں رشتہ ازدواز سے منسلک ہو گئے ہفتے کو وہ دلہن نیشہ خان کو رخصت کر کے مقامی کلب میں منتقل ہوئے جبکہ نکاح کی تقریب جمعے کو ہوئی تھی 33 سالہ شان مسود کا کہنا ہے کہ یہ میرے لیے یادکار لمحہ ہے اور پرستاروں سے دعاوں کی درخواست ہے ولیمے کی تقریب جمعے کو کراچی میں ہوگی وائرل ہونے والی ویڈیوز میں شان اور نیشہ خوشکوار انداز میں خاندان کے دیگر افراد کے درمیان ایک دوسرے کو انگوٹھیا پہناتے ہوئے دیکھے گئے اس موقع پر شان اور نیشہ ایک دوسرے کو انگوٹھی پہنا کر کافی خوش دکھائی دئیے اس وقت شان مسود کا کہنا تھا کہ وہ پسند کی شادی کر رہے ہیں دلہن ان کی بہترین دوست رہی ہیں اور اب وہ ان کی لائف پارٹنر بننے جا رہی ہیں ان کی ان سے پہلے ملاقات لاہور میں ہوئی تھی نیشہ خان کا تعلق پشاور سے ہے شان کی ان سے پرانی دوستی ہے جو اب بہترین رشتے میں بدل گئی ہے شان مسود نے کہا کہ وہ بہت زیادہ خوش ہیں کہ انہیں زندگی کا بہترین ساتھی مل رہا ہے وہ انہیں بہترین انسان کے ساتھ بہترین کرکٹر بننے میں بھی مدد کریں گی کیونکہ جب سے وہ ان کی زندگی میں آئی ہیں ان کے کردار میں بڑا اچھا بدلاؤ آیا ہے شان مسود معروف بینکر منصور مسود خان کے فرزند ہیں ان کے تایا وقار مسود خان حکومت پاکستان میں سابق سیکٹری فائنینس اور وفاقی وزیر رہ چکے ہیں تین بہن بھائیوں میں شان مسود کا دوسرا نمبر ہے اب تک کے لیے اتنا ہی مزید جاننے کے لیے سبسکرائب کیجئے ڈیلی جنگ یوٹیوب چینل اور لائک کیجئے ڈیلی جنگ فیس بک پیج